ناسے مہنگائی کی شرح کم ہونے پر شرح سود میں کمی کی امید جا گئی سعودی وفق کے دورے پر سرمایہ کار سرگرم رہے ایک ہفتے میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انیس سو اکی آون پوائنٹس جھوڑ گئے اشرف خان کے ریپورٹ شرح سود میں کمی کی امید پاکستان سٹاک مارکٹ دوڑ پڑی کاروباری ہفتہ زبردہ ثابت ہوا ہفتہ وار ریپورٹ کے مطابق ہنڈرڈ انڈیکس میں انیس سو اکی آون پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی انڈیکس دو آشیرے تین دو فیصد اضافے سے پچاسی ہزار چار سو تیرہ سی کی سطح پر بند ہوا ہفتے کے دوران ہنڈر انڈیکس کی بلند ترین سطح چھاسی ہزار چار سو اکی آون اور جبکہ کم ترین سطح تیرہ سی ہزار تین سو تین رہی چوک مائیرین کا کہنا ہے کہ سعودی وفت کے دورے پاکستان پر سرمایہ کار سرگرم رہے حکمتہ پاکستان کا پانچ ایپی پیز کے ساتھ معاہدہ ختم کرنا بھی مضبط رہا ساتھی مہنگائی کی شرعہ کم ہونے پر شرحصود میں کمی کی توقعات بھی بڑھ گئی ہیں یہ ہفتہ بھی پاکستان سٹاک مارکٹ کے لیے بہت زیادہ مضبط رہا ہم نے دیکھا ہفتے کے آغاز ہی مارکٹ میں بلند جاری رہا ساتھ مسلسل سیشن بڑھنے کے بعد مارکٹ میں کچھ آخری سیشن میں ہم نے پروفٹنگ بھی دیکھی لیکن اوورال مارکٹ میں پنہ سو کے قریب پوائنٹ کا اضافہ اس ہفتے ہم مارکٹ میں مٹنس کیا گیا اور اکتوبر کے مہینے کی بات کریں تو مارکٹ میں تقریباً 3400 پوائنٹ کا اب تک اکتوبر کے مہینے میں مارکٹ میں اضافہ دیکھ چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 148 ارب روپے مالیت کے دو ارب 61 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکٹ کپٹیلیزیشن 277 ارب روپے اضافہ سے 11156 ارب روپے پر پہنچ گئی کیمرمن کاشیف کے ساتھ اشرف خان سیٹی ٹوینٹی ون کرنسی ریٹس کی بات کریں تو حکومت اقدامات نے جالر کی بھرک رفتار پیش قدمی کو سست کر دیا ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 12 پیسے مہنگا 277 روپے 64 پیسے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں 25 پیسے سستا ہو گیا ایک ہفتے میں یورو اور برطانوی پاؤنڈ 2 روپے 55 پیسے سستی ہو گئے اشرف خان کی ریپورٹ دیکھئے معیشت کی بھالی کے لیے حکومت متحرک اسمان پر پہنچا ڈالر زمین پر آنے لگا ڈالر دیگر کرنسی کی ہفتہ وار مارکٹ ریپورٹ جاری ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 12 پیسے مہنگا ہوا انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 52 پیسے سے بڑھ کر 277 روپے 64 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر 289 روپے 69 پیسے پر آ گیا مائلین کا کہنے کا ایم ایف سے 7 ارب ڈالر کرس کی پہلی کس کے ایک ارب 2 کروڑ ڈالر جاری ہو گئے دیگر ڈونر ایجنسی سے بھی فنڈز آنے کے بعد روپے پر پریشر کم ہو گا ایک ہفتے میں یورو دو روپے 55 پیسے سستا ہو کر 304 روپے 66 پیسے کا ہو گیا برطانی پاؤنگ بھی 2 روپے 55 پیسے کم ہو کر 364 روپے 16 پیسے پر آ گیا ایک ہفتے میں یورو دھرم 7 پیسے کمی سے 76 روپے 1 پیسے اور سعودی ریال 11 پیسے کمی سے 14 روپے 17 پیسے پر آ گیا سٹیٹ بینک کے مطابق سٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کے زخائر میں 10 اکٹوبر تک 6 کروڑ 41 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا زخائر 24 جون 2022 کی بلند سطح 16 ارب 4 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے اشرف خان سٹیٹ 21